نام دو نسل اللہ رسول کریم ام آباد اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پرسر گوھر صاحب جنرل سیکرٹری عمر عیوب صاحب زرتاج گل صاحبہ روح فسند صاحب ابو ذر سلمانی عزیز صاحب فیصل جعوید صاحب عامر مغل صاحب ولید اعبال صاحب اور میڈیا کے دوست پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز قائدین جو اس میں فیلم ہیں سب کو میرا اسلام آج یوم تحسیس کا دن ہے اور اٹھائیس سال پاکستان تحریک انصاف اور آج ہی اتفاق سے اللہ کا کرنا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی جس میں عمر عیوب صاحب اور روح فسند صاحب بھی تھے اور انہوں نے خصوصی پیغام پوری قوم کو دیا ہے جو روح فسند صاحب آپ سب کے ساتھ کچھ دیر میں یہاں پر بھی اور سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ وہ پیغام شیئر کریں گے اور روح فسند صاحب کی اجازت سے روح فسند صاحب کی اجازت سے میں جو خان صاحب نے سب سے پہلے جو شیئر پڑھا اور کہا کہ یہ پیغام ساری قوم کو دینا ہے میں وہ روح فسند صاحب کی اجازت سے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں مولانا رومی کا وہ بہت مرتبہ انہوں نے پڑھا ہم نے سنا ہے کہ خدا نے جب آپ کو پر دیئے تو چونکیوں کی طرح زمین میں کیوں رنگتے ہو اور غلام قومیں کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتی وہ کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتی اور اسی پر ہی ان کا پیغام تا آج ایک دو سال میں ہو گئے ہیں میں ادھر اداروں کے ظلم جبر کی عدلیہ کی زیادتیوں کا اور پولیس گردی جو ہوئی ہے سیاسی معاملات میں پاکستان کے عوام کے کا جو انتظام انسرام ہے اس میں اداروں کے جو مداخلت میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں لیکن وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا میں آپ ہم سب پاکستانی شہری ہیں میں میرے سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا وہ کہتے ہیں تم نے زمنی الیکشن لڑا تم جیت گئے تو بھی اس کا فائدہ کیا تمہارا تو نوٹیفکیشن روکا ہے تو میں نے کہا بعض دفعہ جو جنگیں ہیں وہ آپ اس لیے نہیں لڑے ہوتے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے بعض جنگیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہوتی ہیں آپ پہ فرض ہوتی ہیں اور آپ نے صرف اپنا اپنی سائیڈ چننی ہے کہ آپ نے کس سائیڈ کے اوپر ہونا پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ جو انصاف کی مومنٹ ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان کی واحد بنیادی ضرورت بنے گی اور آج وہ وقت آئے اور آج جو حقیقی آزادی کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا شرفظ المرود صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آج میں نے تو نہیں سنی تھی آج میں نے ان سے سنا کہ دو اڈے دے دئیے گئے ہیں ان میں سے ایک جو دونوں اڈے ہیں ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کے لئے خان صاحب نے کہتا ہے absolutely not ہرگز نے کسی صورت نے اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی امریکہ کے لئے کہ امریکہ کے کوئی دشمن نہیں ہم ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ہاں آپ نے اگر مفاہمت کرنی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے جنرل زیاو لک اس نے آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جنگ لڑی وجہ کیا تھی وجہ اس کا مورل گراؤن نہیں تھا illegal اور illegitimate حکومت تھی جب آپ کے illegitimate حکومت ہوتی ہے تو آپ کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کوڑیوں کے دام بکتے ہو اور قوم کو بیچتے ہو آپ کوئی دھنکی اگر بگ بگ گئے تو آپ کی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ آپ غلام ہو ہماری war on terror پہ ٹرکی ٹرکی کا کیا نقصان ہوا ہے کتنے لوگ مرے ہیں کتنی ایک دیشت گردی ہے پچیس کے اٹھائیس بلین ڈالر لے گئے امریکہ کی یہ جنگ war on terror ہم نے لڑی ہمارا اسی ہزار سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہوئے سیکیورٹی فورسز کے اور فوجی ہمارے شہید ہوئے بارڈرز پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر قدم رکھیں وہاں سے مائن پھٹ جائے چکروں میں پارسل میں ہمارے شہدہ کی لاشیں ہمارے گھروں میں آتی اسی ہزار کے قریب سیولین اور فوجی ہمارے شہید ہوئے سینکڑوں عرب ڈالر کا بزنس کا نقصان ہوا انفرسٹرکچر کا نقصان ہوا ذہنی دباؤ اور بیماریاں وہ الگ قوم کی ملا کیا کتنے عرب ڈالر دس گیارہ عرب بارہ عرب ڈالر یہ غلام کی قیمت ہوتی ہے میں مطلب اگر آپ نے بغیرتی کرنی بھی ہے تو قیمت تو وہ لے لو جو دنیا میں چل رہا ہے لیکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں پوری دنیا کو پتہ اور آپ کو بھی پتہ ہے اس وجہ سے آپ باہر کی سپورٹ لینے کے لیے پھر قوم کی حمیت غیرت اس کا مستقبل ان سب کا سودا ہوتا ہے ہم ہم رنٹ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں تو آج ہم عہد کریں ہم عہد کریں کہ یہ جو حقیقی آزادی کا کاروان ہے اس کے اوپر ہم نے ہر قربانی کے لیے اس کاروان میں ہم نے تیار ہونا اور خان صاحب نے ایک اور بات جو کہی تھی جو مجھے یاد ہے کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور اگل آ کے آپ کو پلیٹ پہ آل آ کے آزادی دے گا نہیں ملنی یہ جتنی بھی آزادی دنیا میں کسی قوم نے حاصل کی ہے انہوں نے قربانیاں دیئے جنگیں لڑیئے تو آپ کو اور ہمیں قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے ہمارے ملک کی جنگ ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا وقت کی قلت ہے تو انشاءاللہ اوطاللہ جو میں ایک خبر جو میں ہمیشہ بتاتا جاتا ہوں چیئرمن صاحب کی اجازت سے کہ مئن کا مہینہ ہوگا یا میکسمن بجٹ تک انشاءاللہ اوطاللہ ہمارے چیئرمن ہمارے ساتھ ہوں بہت شکریہ مجا preountain موسیقی 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 موسیقی